سلام علیکم دوستو دوستو آج سے میں نے اپنے کچھ ٹائم پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ریبیٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ریبیٹ فارمنگ کیونکہ مجھے فارمنگ کا پہلے ہی بہت شاک ہے میں برڈز کی فارمنگ پیرٹز کی فارمنگ کر چکا ہوں اور کافی ٹائم پہلے اس کو ہی چھوڑ چکا ہوں اور پھر میں نے ڈاگ بھی پالا مجھے جانور بہت پسند ہے میں نے ڈاگ بھی پالا ایک ٹائم اور اس کو بھی تقریباً ایک ڈیر سال اپنے گھر پہ پالا اور مجھے بہت بہت لگاؤ ایکسٹرائک لگاؤ ہو جاتا ہے جانور کے ساتھ اور میرے گھر پہ ہر ٹائم ہم بکرے تو پالتے ہی ہیں تو کیونکہ یہ ایک شاک ہے اور اسی شاک ختم نہیں ہو سکتا تو اسی شاک کو پھر میں نے کیونکہ آج سے تین مہنے پہلے کوشش کی تھی کہ میں سٹارٹ کروں تو فائنلی آج میں ایک دوست کے فارم پہ گیا اور مجھے یہ دو پیارے سے ریبٹ ہمار پہ دیکھے تو پھر بس میں رہنے سکا کیونکہ اس سے تو نہیں لے سکتا تھا اس کے بعد تھے ہی دو جو کہ اس نے دو ہفتے پہلے ہی لے کے آیا تھا پھر میں مارکٹ گیا اور مارکٹ سے میں نے سوچا کہ چلو پرچیس کر کے لے کیا ہوں اور کیونکہ مارکٹ پہ تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری والا جانور کیونکہ مجھے اس چیز میں ایکسپیرینس بہت ہے تو میں نے سوچا کہ یار یہ ہو سکتا ہے شاید وائرس میں ہو جانور بیماری میں ہو لیکن پھر بھی اب مجھے کوئی اور جگہ مل نہیں رہی تھی اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرا تعلق کراچی سے ہے کہ جیسے پھر میں مارکٹ گیا اور وہاں میں کچھ شاپ پہ جا کے میں نے ڈھونڈا تو وہاں پہ ہوا ہے کہ وہاں پہ شاپ پہ پھر مجھے کچھ بندے آئے دو بندے انہوں نے کہا کہ ہمیں ریبٹ سیل کرنے پھر مجھے ایک بڑا کلک ہوا انہوں نے کہا کہ ہمار پاس ایک اٹھارہ بیس ریبٹس ہیں ہم نے ان کو ایک ساتھ سیل کرنا ہے شاپ والے سے بات کر رہے تھے شاپ والے نے کہا کہ نہیں میں تو تین چار سیز لے سکتا ہوں پھر میں نے ان سے کانٹیک کیا اور ان کے ساتھ میں گیا یہ وہ جگہ ہے یہ ان کا گھر ہے جہاں پر یہ ریبٹ انہوں نے پالے ہوئے تھے اور پھر میں ان کے گھر ویزٹ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے البینو ریبٹ زیادہ تر البینو ہیں ان کے ریڈ آئیز ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی شاکین بندے نے پالے ہوئے تھے پھر بس میرا دماغ میرا سوچ اسی طرف گئی کہ میں نے سوچا کہ کیونکہ بیچنا بھی چاہ رہا ہے اور ایک ساتھ بیچنا چاہ رہا ہے اور مجھے جو شاپ والے نے ریٹ دیئے تھے وہ دیئے تھے 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 تھوڑے سے ہائی تو میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ ایک ساتھ دینا چاہ رہا ہے گھر والا گھر کا چیز ہے اور گھر کی چیز میں وائرس کا بھی ایشو نہیں ہوتا بیماری کا بھی ایشو نہیں ہوتا ایکٹیف چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہ لے کے آگیا اور یہ میں ان کے کوئی بیس دانے وہ کہہ رہے تھے لیکن بیس نہیں تھے اٹھارہ تھے تو نو پیر میں ان سے یہ لے کے آگیا اور میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ پہلے ہی میں برڈز کا کیج بنا چکا تھا تو میں آپ کو اپنا کیج دکھاتا ہوں کہ یہ میرا کیج ہے اور یہ کوئی تیز بائے پندرہ پہ میں نے اپنی چھت کے اوپر ہی بنایا تھا اور یہ پنجرے بھی ہیں اور اس کو پورا اینگل آئرن سے میں نے بنایا ہے چاروں طرف سے جالی ہے اور اس میں پنجرے بھی اسٹریل خالی پڑے ہیں تو کھلی فیضہ ہے اچھی جگہ ہے جہاں تک میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے تو ایسی جگہ بہت مفید ہوتی ہے ان کی بریڈنگ کے لیے ان کی سیٹ اپ کے لیے تو ان کو تھوڑا سا اوپن انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں ان کیجز کے اندر بھی جب بچوں والا عمل یہ شروع ہوگا تو میں اس میں رکھ سکتا ہوں اور پھر بس تھوڑی سے تیاری کی اور تھوڑی سے جگہ بنائی اور پھر اپنے بزنس کا اللہ کے نام سے سٹارٹ کیا موسیقی 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 جو کہ چاہتے ہیں کہ فارمنگ سٹارٹ کرنا ریبیڈ فارمنگ وہ بھی کراچ پاکستان میں تو اس پہ ہو سکتا ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے تو اپنا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب میرے چینل پلیز اور ہاں بیل آئیکن نبانا مت بھولئے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے جلدی مل جائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ